اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر نکاح کیانویل اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حارس کے پاس انوشی آتی ہے اور کہتے ہیں کہ آخر تم کیا چاہتے ہو میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب کچھ جان پوچھ کر کر رہے ہو کیوں اس طرح سے میرے گھر پر آتے ہو جس پر حارس کہتا ہے کہ یہ میرا سسرال ہے اور مجھے یہاں آنے سے کوئی بھی نہیں دھوک سکتا تم بھی نہیں انوشی کہتا ہے کہ مجھے تمہارے یہاں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بہتر ہے کہ یہاں آنے کے بعد صرف تم اپنے کام سے کام رکھو حارس کہتا ہے کہ جس طرح سے انوشی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسے محسوس شکل اتنی بدکار نکلے گی جس پر انوشی کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتی دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ یوسرا جو کہ کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہیں آپ کس طرح سے آپ کی بتیری میرا گھر برباد کرنے پر دلی ہے جس پر امائیما کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہتی ہو تم تو یوسرا کہتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہار اس سے ملتی ہے اس سے باتے کرتی ہے کیونکہ وہ آج تک اس کو بھلا ہی نہیں بھائی وہ تو میرے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے جس پر امائیما کہتی ہے کہ دماغ ٹھیک ہے تمہارا تم اپنی بھابی کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہو جس پر یوسرا کہتی ہے کہ وہ یہ سب ہی ڈیزار کرتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسا سین کے یہ اٹھو کہ میری وجہ سے اس کا یا اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو جس پر امائیما کہتی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاری سے اور ہاری سے جیسے شخص سے تعلق رکھنا بھی کون چاہے گا یوسرا کہتی ہے کہ ہاری سے اس گھر کا داماد ہے اور اس کو اس کی اہمیت سے کوئی نہیں روک سکتا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا